مطروں نمسکار کیسے ہیں آپ سب مطروں ایک اور نیا آئی ڈیو لے کر آیا ہوں جس میں آپ کو ایک نئی جانکاری ملے گی یادی آپ کو بسے میں روچی ہے کان میں ائرپون لگا کر دیان سے سنیں تاکہ آپ کو پورا لاب ہو سکے دوسرے ڈسٹرم نہ ہو آنے تا بسے کو اگنور کر دیں تو چلیے بینہ سمائے گوائے شروع کرتے ہیں مطروں آج سترہ جون دوہزار بیس ہے مطروں ایک دوست نے پوچھا جو پچاس کی عمر پار کر چکا ہے اور ساٹھ کی عمر جا رہا ہے کہ میں اپنے جیون میں اب ریٹائرمنٹ کے بعد اب کس طرح کا بدلاؤں محسوس کر رہا ہوں مطروں میں نے بہت میں نے نم لکھی بہت دلچسپ پنکتیاں بھیجی جنہیں آپ سبی کے ساتھ ساجہ کرنا چاہوں گا میں نے اب کرو دیت ہونا اب سب دو بولنا چھوڑ دیا تب بھی جب کوئی مجھے مجھ پر تانہ مارے میری مجاک بنائے مجھے اب سبد کہے مجھے اپمانت کرے میں نے اب کسی کی بھی برائی کرنا یا برا ماننا چھوڑ دیا ہے ان کی بھی جو میرے لیے ایسا کرتے ہیں میں اب پہلے سے زیادہ ایکٹیب ہوں اب میں اپنی مرجی کا مالک ہوں بینہ دباؤ کے اپنے کارے نپٹا پاتا ہوں میرے ماتا پتہ میرے بھائی بہن میرے بچے میرے پتنی میرے دوستوں سے پیار کرنے کے بعد خوش سے بھی پیار کرنے لگا ہوں مجھے اب احساس ہوا کہ میں اٹلس نہیں ہوں نہ ہی دنیا میرے کندوں پہ ہے میں نے اب سبجیوں اور پھلوں کے بکرتاؤں کے ساتھ سعودی باجی بند کر دی ہے آخر کار چند پیسے ادھک دینے سے میری جیب سے کوئی چھید نہیں ہوگا لیکن اس سے اس گریب کو اپنی بیٹی کی سکول فیس میں مدد مل سکتی ہے میں اب بچی چلڑ کے انتجار کیے بینا رکسہ چالک کو بکتان کرتا ہوں اترکت دھن اس کے چہرے پر ایک پسکان لا سکتا ہے آخر وہ میرے مقابلے میرے اپنے جینے کے لئے بہت محنت کر رہا ہے میں نے اب بجرگوں کے بتانا بند کر دیا کہ وہ پہلے کئی بار اس کہانی کو سنا چکے ہیں آخر وہ کہانی ان کی عطید کی یادیں تاجہ کرتی ہے اور جندگی جینے کا حوصلہ بڑھاتی ہے کوئی انسان اگر گلت بھی ہو تو میں نے اب اس کو سدھارنا بند کر دیا آخر سب کو پرفیکٹ بنانے کا بوجھ مجھ پر نہیں ہے ایسے پرفیکشن سے سانتی ادھک قیمتی ہے میں اب سب کی تاریب بڑی ادھارتہ سے کرتا ہوں یہ نکیبل تاریب پرابت کرتا کہ منودسہ کو اللہ ہی ستھ کرتی ہے بلکہ یہ میری منودسہ کو بھی ارجہ دیتی ہے اب میں نے اپنے شیٹ پر کری جائے سپارٹ کے بارے میں سوچنا اور پریسان ہونا بند کر دیا میرا ماننا ہے کہ واہ بکتتوں کے دکھاوے کی اپیکشہ آنتریک بکتتوں زیادہ وزندار معلوم پڑتا ہے میں اب ان لوگوں سے دور ہی رہتا ہوں جو مجھے مہت رہی دیتے آخرکار وہ میری قیمت نہیں جان سکتے لیکن میں میں اپنے کو بکو بھی جانتا ہوں میں اب سانت رہتا ہوں تب جب کوئی مجھے چوہے کی دور سے باہر نکالنے کے لئے گندی راجنیتی کرتا ہے آخرکار میں کوئی چوہا نہیں ہوں اور نہیں میں کسی دور میں سامل ہوں میں اب اپنی بھاوناؤں سے سربندہ نہ ہو نہ سیکھ رہا ہوں آخرکار یہ میری بھاونائیں ہی ہیں جو مجھے مانو بناتی ہیں میں اب سیکھا ہوں کہ کسی رشتے کو تولنے کی تولنا میں اہنکار کو چھوڑنا بہتر ہے آخرکار میرا اہنکار مجھے سب سے الگ رکھے گا جبکہ رشتوں کے ساتھ میں کبھی اکیلا نہیں رہوں گا میں اب وہی کام کرتا ہوں جو مجھے خوش کرتا ہے آخرکار میں اپنی خوشی کے لئے جمعہ دار ہوں اور میں اس کا حق دار بھی ہوں میں نے یہ سب سمجھنے میں بہت دیر کر دی میرا انرود ہے کہ آپ دیر نہ کریں سمجھیں اور جو ٹھیک لگے اس پر چل پڑیں میں اب پرتیک دن ایسے جینا سیکھ لیا ہے جیسے کہ آج کا دن ہی میرا آخری دن ہو کیا پتا کل کا سبیرہ ملے یا نہ ملے دوستوں میں نے کم سے کم سبدوں میں بھی اسے کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے آپ کو میرے بیچار لابدائک لگے ہو تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اگلا آڈیو آپ تک آسانی سے بل سکے ایک اور جانکاری کے سپر میں ڈنے واد